حاضرین ہفتہ شان رحمت رلالعالمین کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے آپ کا براہ راست لیشتر حاضرین پیاز ہے مسلمانوں کا انشاءاللہ اللہ عزیز ہم اس کے لیے تن مندھن کی قربانی دینے کیلئے تیار ہیں حارف رومی نے کہا ہر کے عشق مصطفیٰ سامانِ عوض بہر و بردر دوشہِ دامانِ عوض عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نہیں ہے میں آپ سب کی طرف سے پوری امت مسلمہ کی طرف سے فراس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پڑا فلک تو کبھی دل جلوں سے کام نہیں جلا کے راپ نہ کر دو تو داگ نام نہیں ہفتہ شان رحمت اللہ علمین کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں جید علماء کرام کی اس کانفرنس میں شرکت کی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت کے زیرہ تمام ہفتہ شان رحمت اللہ علمین کا سلسلہ جاری ہے مختلف تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جہاں محفل حمد و ناد کا انعقاد کیا گیا اور آج خاص طور پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کانفرنس میں ملک بھر سے مختلف جید علماء کرام نے شرکت کی ہے ناظرین ہفتہ شان رحمت اللہ علمین کے حوالے سے مختلف تقریبات جاری ہیں اور اس حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پنجاب حکومت کے زیرہ تمام اور جہاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے مختلف جید علماء کرام اس کانفرنس میں شریک ہے پاکستان بھر سے تشریف لائے جید علماء حضرات فارن ڈیلیگیٹس میڈیا کے میرے قابل پرانگ ساتھیوں محجز خواتینوں حضرات السلام علیکم میں سب سے پہلے وزیر اللہ پنجاب محترم جناب عثمان گزدار صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہم سب کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہم آج آپ کی میز بانی کریں اور ہمیں یہ شرک بکشا آپ سب نے کہ آج ہم کسی حکومت کے لیے نہیں کسی سیاست کے لیے نہیں کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں آج آپ کو ایک ایسے عظیم مقصد کے لیے مدعو کریں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بقا اور نجات کا واحد ذریعہ ہے شاہر نے ہفتہ رحمت اللہ علیہ وسلم منانے کا یہ فیصلہ وزیر اللہ پنجاب اور پنجاب حکومت کا وہ آسن اقدام ہے جو آپ کی شمولیت کے بغیر نامکمل تھا آپ سب نے یہاں اپنے اپنے انداز میں جو نظرانہ اقیدت پیش دیا وہ وہ حصوصی طور پر میری سکھ کمیونٹی سے شنسلائے کرسچن کمیونٹی سے پادری صاحب اور وہ تمام بین المذاہب ہم مہنگی کے ساتھ جڑا یہ گلدستہ جو ہے جو اس حال میں مجود ہے یہ واضح پیغام دے رہا ہے ان قوتوں کو جو پاکستان کو مذہب کے نام پہ تقسیم کر کے اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتی ہیں آج کے اس اجتماع سے یہ حقیقت کھل کے سامنے آجئے کہ آپ سب عاشقان رسول جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سسا پلائی دوار بن کے کھڑے ہیں اور حرمت رسول پہ مر مٹنے اور کٹ مرنے کے لئے تیار ہیں آج کا یہ پروکار عظیم و شان اجتماع اس بات کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں جو ریاست مدینہ کا سفر ہے جو وزیراعظم پاکستان کا عظم ہے کس ملک کو ریاست مدینہ کے حد و حال کے مطابق چلایا جائے گا اور ریاست مدینہ کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جدید تری نظام حکومت اور طرز حکومت واضح کر کے ہم سب کے سامنے رکھا اب وقت آگیا کہ انہی رہنما سنوں کو آگے بڑھاتے ہوئے انہیں ہم نہ صرف چشمہ ہدایت بنائیں بلکہ سنما بصیرت بناتے ہوئے حکومتی اداروں کے اندر ان کی حقیقی جلد دکھائیں اور موزز حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں ان کی سوچ کا مہور اور ان کی تمام پالیسیز کا مرکز پسے ہوئے طبقات کو مرات یافتہ طبقات کے برابر لانا ہے وہ اساس پروگرام ہو یا بیتن مال کے اندر زکاة اور رشد کے ساتھ دھڑا ایک ڈیفرنڈ موڈل ہو ہر وہ ریفارمز ایجنڈا جو پنجاب حکومت مطارف کروا رہی ہے ان تمام پالیسیز میں ریاستے مہدینہ کے وہ تمام ریاستی امور جو ہے ان سے رہنمائی نہیں جا رہی ہے اور مزید پالیسی سازی میں ہمیں آپ جیسے علماء حضرات کی رہنمائی ہر قدم پہ درکار رہے گی میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ حکومت پنجاب نصابی کتب ہوں ہماری انیورسٹیز کے اندر کریکلم ہو ہمارے سکولوں کے اندر جو دور حاضر کے جدید تری جو انڈرمیشنلی کمپیٹیبل سکول سسٹمز کے ساتھ جھڑا وہ نصاب ہو کوئی ایسا ورک اور کسی کتاب کی اراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس ان کی سیرتِ طیبہ ان کے اقوالِ ذریعی اور سیرتِ محمدی سے کسی طرح بھی وہ خلا ان کے اندر آپ نسوس نہیں کر سکتے ہر حال میں ان تمام ان کی ذات کے ساتھ جڑے جو رول موڈل کی حصیت سے ان کا کردار ہے اس کو ان نے سابوں میں اجاگر کیا گیا ہے خصوصی طور پر پاکستان کے اندر جو نو جوانی کی کسیر تداد ہے ہماری عبادی کے اندر پیسٹھ پرسنٹ ہمارے نو جوان ہیں وہ مطلب کو تقلید کرنے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے رول موڈل کے طور پر ان کے سامنے لانے ان کے تمام اصویف حسنہ کو جھاگر کرنے کے لیے نو پنجاب کی جنورسٹیوں میں ہم نے صیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیر کا احتمام کیا وزیر اللہ پنجاب نے پچیس کروڑ کی کسیر امانٹ سے ان طلبہ طالبات کے لیے اسکولرشپ کا اعلان کیا اور ہر سال اسکولرشپ کو ہم بڑھائیں گے اس کا مقصد نوجوان نسل پر موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر ریسرچ کریں مقالومے لکھیں تھیسز لکھیں اور انٹرنیشنل فورمز پر ایک کنیکٹیوٹی کریٹ کریں اور دنیا کے سامنے ذاتِ اقتص کو حقیقی معنی میں اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کمیونکیشن ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے جدید ترین ٹیکنالوجی نے ہمارے روایتی نظام کی جگہ لے رہی ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مدارس ہو ہمارے تعلیمی ادارے ہو ہماری یونیورسٹیاں ہو غرض کہ ہمارے مساجد کے اندر کا جو سٹکچر ہے وہاں پہ بھی ہم اپنے بچوں کو جدید ترین علوم سے روشناس کرائیں ٹیکنالوجی ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو بینل قومی سطح پہ ہمارے نبی کی ذات کے حوالے سے کیے جانے والے منگی پاپوگنڈے کو شکست دے سکتا ہے اور ہمارا ایک بیسیت مسلمان امہ اوائیسی کا جو کردار ہے وہ ہی آپ کی کابشوں کو زندہ رکھ سکتا ہے وزیراعظم پاکستان کا اقوام متحدہ میں جو کردار ہے جو انہوں نے تقریر کی اور پھر جو لیٹر لکھا وہ بینل قومی قیادتوں کے لیے ایک ایسا پیغام ہے جو آپ سب کے جذبات کی احساسات کی ترجمانی کرتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شان رحمت اللہ علمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس حال میں یا ایک ہفتے میں بیان کر کے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان کو بیان کریں جن کی شان خود ربِ عظیم بیان کر رہا ہو اور جن کے اوپر فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہوں آج کی اس محفل کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم میل بیٹھے ہم جکجھتی سے کوارڈینیشن سے کنسینسیس سے یونٹی سے بین القوامی سطح پر ایک کمپریہنسیو روڈ میپ پیزنٹ کریں ہم سا بربو مسلمانوں کے جذبات احساسات کی نمائنگی کرتے ہوئے بین القوامی کمینوٹی کو یہ پیغام دیں کہ یہ نفرت پھلانے والے عمل جو ہیں یہ انتہا پسندی کی سوچ رکھنے والے عمل جو ہیں یہ انٹی میٹلی بین المذاہب ہم مانگی کو پارا پارا کریں گے اور مسلمان دنیا میں کئی بھی بستا ہے وہ کسی صورت بھی اس گستاہی کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا اور بین القوامی سطح پر جو ہونے والے اجتماع ہیں اتجاج ہیں وہ اقوام متحدہ ایک دارے کے طور پر ان سب کو ریجسٹر کریں آگے بڑھیں اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ تیہ کریں جو وزیراعظم نے ڈیمان کیا ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں ہم تمام اسمانی کتب کو مانتے ہیں ہم کسی کی دل ازاری نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ زبانیں اسی طرح گستاخی کرتی رہیں تو پھر مسلمانوں کے سبر کا امتحان نہ لیا جائے اقوام متحدہ خود ایک چھتری دے ایک رول آف لا کو راب کرے اور تمام ممالک کے اندر ایک راسٹی گلوب اس کو نافذ کرے تاکہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی گستاخی یہ رسول کا مرتقب ہوتا ہے یا کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ان کے لئے یقصہ سزائیں اور یقصہ سنوک واضح دیا جائے میں آخر میں چونکہ آج جس ہستی کے لئے ہم سب گھٹھے ہوئے ہیں میں صرف دو منٹ میں ان کی شان میں خراج عقیدت پیش کروں گی کہ خالق کے کائنات مال کی ارضِ سما اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کیلئے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بیجا گیا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا نہ بعد میں کوئی بنایا گا سب سے اللہ سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے عرفہ سب سے انور سب سے عالم سب سے آسم سب سے انسب تمام کلامات کو مل کر بھی ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے کاثر ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ کہ چونکہ یہ میرے بھائی منسٹر ریلیجیس افیر اوکاف یہ ان کی طرف سے ایک ایسی کابش ہے کہ جس کو جیسا کہ آپ نے سنا کہ طیرل شیفی صاحب نے یہ فرمایا کہ اس کو نیچلی سطح پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے یہ ہماری کوشش اور ایپٹ ان فائل سٹار حالوں تک محدود نہیں رہنی وزیراعظم پاکستان نے بین المذاہب ہمانگی کا جو نیٹ ورک یونین کاؤنسل سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب انشاءاللہ اس میں لیڈ لے گا اور آپ لوگوں کی قیادت میں ہم اس بین المذاہب مذہبی ہمانگی کو ہر قصبے زلے اور پنجاب کے ہر چھوٹے بڑے شہر تک پہنچائیں گے آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آپ سب سے التماس ہیں کہ چونکہ یہ ریزولوشن بھی ایک ہم اس کے اینڈ میں کریں گے اور وہ قرارداد آپ سب کی طرف سے ہم پورے مغرب اور بین القومی فورمز پہ بیٹھے ہر اس سفارت خانے تک پہنچائیں گے جو انڈیکیٹ کرے گا کہ عاشقانِ رسول وہ لاہور میں ہوں یا دنیا کی کسی کونے میں وہ یکجے ہیں کٹھے ہیں اور مل کر ایک جائنٹ سٹریٹیجی بنانے کے لئے تیار ہیں اللہ آسے دعا دوں گن کہ وہ آپ کا ہم سب کا ہم یوناصر ہو اور ہمیں مل جن کے قائد عظم کے اس پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے پاکستان زندہ بار ہفتہ شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جید علماء کرام اس کانفرنس میں شریک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشیر وزیر علیہ پنجاب ڈاکٹر فیدوس آشک آوان کی جانب سے گفتگو کی گئی ان کے جانب سے کہا گیا کہ آج ہم کسی بھی سیاسی مقاصد کے لئے نہیں اور نہ ہی ذاتی مفاد کے لئے اکٹے ہوئے ہیں بلکہ خالصتاً ننبی آخر الزمان کی تعریف و توصیف کے لئے ہم ایک جگہ بر جمع ہیں جبکہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہی ہمارا ایک اولی مقصد ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہفتہ شان رحمت اللہ علمین کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا